بیٹھ کے اپنے میبروں کو حلہ شیری دے رہے ہوتے ہیں جناب سپیکر کے اوپر حملے کرو سیکٹری سپھر کے اوپر حملے کرو اشاروں سے کنائوں سے جناب کہتے ہیں سمبلی پہ دنگا فساد کراؤ اس طرح کر کے جناب اس طرح جیسے وہ ہم نے کیا کہو چھوڑے اس ویڈیا جیسے کیمرے آنے وہ آکے درس دیتے ہیں پیارے بچوں پاکستان بھی ضروری ہے کرپشن بھی ہوتی رکھتی ہے اتنا پریشان نہ ہوا کہ نے کرپشن سے یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے ان حکمرانوں نے قائد عظم کے پاکستان کو علامہ اقبال کے پاکستان کو چودی رحمت علی کے پاکستان کو آج چھانویں ارب ڈالر کا جاؤں مقنوز بنا دیا اپنے دس سالوں میں چھتیس ارب ڈالر کا قرضہ میرے اور آپ کے اوپر لانکے چلے گئے پچھلے دس سالوں میں اٹھتیس ارب ڈالر کی جاؤں وہ ایکسپورٹ نیول پر ویس مشرف دے کے گیا تھا ان کو آصف زرداری صاحب پچھس ارب ڈالر پر لے کے آئے اور یہ نام نہاد ایڈسٹریٹیبلی اور منٹی ایب ناربل خادم اعلیٰ اور اس کا فرزند اعلیٰ وہ آپ کے اور ان کے حکمران سترہ اٹھارہ ارب ڈالر پر پاکستان کی جناب ایکسپورٹ نیول لے آئے پی آئی اے تباہ ریلوے تباہ سٹیل مل تباہ ایڈی آئی نام کی چیز کوئی نہیں بابیود اس کے کہ آپ کو جی ایس پی پلس کا درجہ دے دیا یورپ والوں نے پھر بھی آپ کے نام ایڈی آئی کو اس نیول تک نہیں رہا سکے کیوں وہ نیاضی طور پر یہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے پیسے سے محبت ہرس اور حبس پیسے کی یار انسان میں مرنا ہے مٹی میں جانا ہے کبر میں جانا ہے یہ رائیون مہن ساتھ جائے گا یہ سر مہن ساتھ جائے گا یہ اربوں گھر بھرپے کا پیسہ جو ہے وہ فیرون کی طرح فیرون کی جو ہے وہ لاسل کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ کبروں کے اندر پر وہ ڈالا جائے گا نہیں یہ میں بچوں کو مخاطب کر کے کہوں گا یہ آئیڈیل نہیں ہے بڑا گھر جو رکھتا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا بڑی گاڑی رکھنے والا آئیڈیل نہیں ہوتا بڑا سٹیٹس اکنے والا آئیڈیل نہیں ہوتا بڑیہ سوٹ پہنے والا آئیڈیل نہیں ہوتا بڑیہ جوتی پہنے والا آئیڈیل نہیں ہوتا پانچ پانچ دس دس لاکھ اور دو دو کروڑ کی گھری پہنے والا آئیڈیل نہیں ہوتا آئیڈیل ہوتا ہے جو ملک اور کون سے محبت کر کے جو دینِ اسلام سے محبت کر کے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے جو اپنے ملک اور پاکستان سے محبت کر کے اپنی جان ہفیلی پر رکھے اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنے تن مندھن جو لگاتا ہے وہ آئیے ہوتا ہے وہ ہی رہو ہوتا ہے اور آج عمران خان ساتھ کی قیادت میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے پہلی دفعہ کوئی حکومت اور کوئی حکمران آیا ہے اس نے آتے ہی اکاؤنٹی بلٹی کا ایک علیدہ سیکٹر بنایا ہے اس کرپشن کے خلاف اس منی لارڈنگ کے خلاف شہزاد اکبر صاحب کو اس کا مشیر بنایا ہے سینکڑوں عرب روپے کی کرپشن کا سراغ لگایا ہے پندرہ ہزار جالی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے اور پہلے تین مہینوں کے اندر عمران خان کی قیادت میں جس کو میں شیر دل نوجوانوں کا شاہی صفقہ کہتا ہوں جس کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاق دانسے کے نعرہ کہاں رزق کا نام ہے عابودانہ ہماو کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا نہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش رہو میں تو شاہی بناتا نہو جا شیانہ آج اس عمران خان کی قیادت میں پہلی دفعہ کوئی حکومت کوئی وزیر آزم میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جو لوٹ کر ان کرپ اور بگیانت حکمرانوں اور سیاستدانوں نے باہر کے ملکوں کے اندر اپنی پراپرٹی اور اپنے بینک اکاؤرسی صورت میں چھپایا اس کا سراغ لگایا جا رہا ہے اس کو واپس لانے کے حوالے سے محلت نہیں جا رہی ہے کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر کوئی پیٹ اکاؤٹس نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی باہر فائننشل سٹیکس نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جوانی میں پاکستان کا ناو ورڈ کپ جتا کر پاکستان کو پوری دلیا ایک اندر عزت اور احترام کی جہاں احترام کیا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم اپنے بیوی بچوں اپنے چاچے ماں میں تائر اور پھکڑوں کو یہ ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے نہیں مجھے اور آپ کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گڑی شاہوں کے بچے کو عزت اور وقار دینے کے لیے یہاں وہ وزیر اعظم بنا ہے جنابے والا اپنی بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے انڈ میں راجر تحسین پیش کروں گا لیکن یہ محض تقریری مقابلہ سمجھ کے اچھی سی تقریر کی پہلی پوزیشنلی انٹی کرپشن کے حوالے سے اور اس کے بعد جناب بھول گئے عملی فیلڈ میں آئے تو سورہ دن بیٹھ کے جہاں وہ انہی چول لٹیرے حکمرانوں کی طرح آپ سراغ لگاتے رہیں کہاں کہاں سے کرپشن اور پر جانتی کے جناب آپ کو چانس ملتے ہیں تو میری ان تمام بچوں سے اپنے آپ سے تمام دوستوں سے یہ گھرانش ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو جو ذمہ داری آپ کی لگی ہے جو ذمہ داری اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری کو سمجھیں اور پیسے کو اسی طرح استعمال کریں میں آج جیو آر بلک کے جس گھر میں رہتا ہوں مجھے بجلی اور گیس پری ہے لیکن آپ یقین جانے میں سارا دن جب گھر میں ہوتا ہوں میں اس گھر کے اندر اگر وہ مجھے فری ہے بھی تو وہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اللہ اس کے رسول اور میاست کی طرف سے اس پیسے کو میرا فرض ہے کہ میں بچاؤ مجھے داری ہے